بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا اشارہ گونزالیس کی طرف ہے میری بدبختی یہ ہے کہ میری بیٹی اسے پسند کرتی تھی اپنی بیٹی الویرہ یوراکہ اور تم دونوں بائیوں کے کہنے پر میں نے گونزالیس کو قائد میں ڈال دیا تھا لیکن میری بیٹی ہی اسے لے باگی دیکھو اب الویرہ فوت ہوئی تو جلیکیا کا بادشاہ شانجا آیا ہے میں آیا ہوں میری بیوی تیوڈورا آئی ہے الویرہ کے مرنے پر گونزالیس کو بھی یہاں آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا اس کا مطلب ہے وہ ہم سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رکھنا چاہتا اس بنا پر مجھے خطشہ ہے کہ کہیں آنے والے دور میں وہ ہماری خلاف مسلمانوں کے ساتھ مل کر کاربائیاں شروع نہ کر دے شانجا جب خاموش ہوا تب غصے کا اظہار کرتے ہوئے رومیر کہنے لگا گونزالیس کی ایسی کی تیس ہی میں چند دن کا وقفہ ڈال کر اس کی طرف قاسد بجواؤں گا اور اسے یہ پیغام دوں گا کہ وہ انفنٹا کو لے کر یہاں آئے یہاں آ کر الویرہ کی موت کا افسوس نہ کرنے کی معافی مانگے اس کے بعد آپ دونوں کی طرف جائے آپ سے ببلونا شہر جا کر معافی مانگے اور اگر گونزالیس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو پھر میں اس کی خلاف لشکر کشی کر دوں گا اسے گریفتار کر کے یہاں لاکر زندان میں بند کر دوں گا رومیر کے ان الفاظ پر شانجہ خوش ہو گیا تھا کہنے لگا میں سمجھتا ہوں اس طرح ہمارے راستے کی ساری رکاوٹیں ہی دور ہو جائیں گی شانجہ کے ان الفاظ کا جواب رومیر دینا ہی چاہتا تھا کہ این اسی لمحے اور رومیر کی بیٹی کرسینہ وہاں داخل ہوئی اسے دیکھتی ہی افونش اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا پھر اپنے ساتھ بٹاتے ہوئے بڑی شفقت اور محبت سے پوچھا کیا بات ہے میری بیٹی تو مجھے کچھ پریشان اور فکرمند لگتی ہے اس پر قرسینہ افونش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی میں نے اپنے بابا کے ذمہ ایک کام لگایا تھا لیکن لگتا ہے یہ میرا کام کرنے والے نہیں ہیں قرسینہ کے ان الفاظ پر شانجہ نے بڑے غور سے رومیر کی طرف دیکھا پھر کہن لگا رومیر کیا بات ہے ہماری بیٹی قرسینہ نے تمہارے ذمہ کیا کام لگایا تھا ایسی پیاری خوبصورت بیٹی کا تو اشارہ پاتی ہی اس کا کام ہو جانا چاہیے اور تم نے اسے اداس اور افسردہ کر رکھا ہے جواب میں رومیر مسکرایا اور کہن لگا قرسینہ نے مجھے عجیب سے ششفنج میں مبدلہ کر کے رکھا ہے اس کے بعد رومیر نے احمد بن یالا کی واقعہ کی پوری تفصیل شانجہ اپونش اور ملکہ تیوڈورا سے کہہ دی تھی اس موقع پر شانجہ اور تیوڈورا دونوں چونکے تھے پھر تیوڈورا رومیر کو مخاطب کر کہنے لگی رومیر میرے بیٹے وہ شخص انتہار درجے کا ایار اور دیز ثابت ہوا اسے ایک نصرانی سردار سرباندوں کے قتل کے سلسلے میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا تھا اور ہم نے اسی عیسائی سمجھ کر اس کی آؤ بغد کی اسے زندان میں ڈالا لیکن اس کی حیثیت ایک معزز مہمان کیسی تھی وہ مجھے بھلا لگا تھا خوبصورت تھا دراس قد تھا گلے میں سلیب ڈالے ہوئے تھا اور ابھی نو عمر تھا اس کی مونچی بھی صحیح طرح نہیں آئی تھی میں نے اسے اپنی بیٹی انفنٹا کیلئے پسند کر لیا تھا اور ارادہ کر لیا تھا کہ میں اسے انفنٹا سے بیہ دوں گا لیکن ہماری بدبختی کے اسی دوران گونزالیس انفنٹا کا رشتہ لے کر پہنچ گیا میں نے اسے زندان کے اس کمرے میں ڈال دیا جس میں وہ نوجوان تھا رات کو انفنٹا نے زندان کا وہ دروازہ کھلوایا اور گونزالیس کے ساتھ باگ گئی اور ان کا وہ کھمرہ کھلنے کی وجہ سے وہ نوجوان بھی باگ گیا بعد میں کچھ پادریوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور میرے اس رویے کی خلاف انہوں نے احتجاج کیا کہ جس شخص نے سرواندوں کو فتل کیا تھا وہ حقیقت میں نصرانی نہیں مسلمان تھا اور اس نے اپنے آپ کو نصرانی ثابت کرنے کے لیے گلے میں سلیب ڈالی ہوئی تھی ان پادریوں نے اس کے متعلق پوری تحقیق کرنے کے بعد مجھ پر انکشاف کیا تھا اور انہوں نے مجھے اس کا بلا سا نام بھی بتایا تھا ہاں مجھے یاد آیا انہوں نے اس شخص کا نام احمد بن یالہ بتایا تھا بعد میں پادریوں نے اس کے متعلق تحقیق کی تو پتا چلا کہ اس نے صرف سرواندوں ہی کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ اس سے پہلے وہ لیون کی سلطنت کے ایک قصب خجندہ میں بھی داخل ہوا تھا وہاں بھی اس نے اپنے ایک دشمن ابن مستنہ اور اس کے دو ساتھیوں کو موت کے گاٹ اتار دیا تھا تیوڈورا جب خاموش ہوئی تب بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے قرسینہ کہنے لگی آپ نے جو اس کا حلیہ بتایا ہے بالکل اسی حلیہ کا وہ نوجوان تھا بڑا تیز طرار اور کم عمر تھا وہ میرا گھوڑا بھی لے گیا اور میرے گھوڑے کے ساتھ میری قیمتی اشیاں کے علاوہ میرے بہت سے کپڑے بھی تھے اور جس وقت ہم بتلی اس والوں کی مدد کرنے کے لئے گئے تھو اس شخص نے ہمارے پڑاؤ پر حملہ آبر ہو کر ہمارے انگینت لشکیوں کو موت کے گاٹ اتارا اور ہمارے پڑاؤ کو آگ بھی لگا دی اچھا ہوا آپ نے اس کا نام بتا دیا اب ہمیں یہ تو پتا چل گیا ہے کہ وہ شخص عبد الرحمن السالس کے لشکر کا ایک سالار ہے پہلے ہمیں اس کے نام کا پتا نہیں تھا اب پتا چلا کہ اس کا نام احمد بن یالہ ہے میں ہر صورت میں اسے قتل کرانا چاہتی ہوں اور یہ کام میں نے اپنے بابا کے ذمہ لگایا لیکن یہ اس سلسلے میں کچھ کرتے ہی نہیں ہیں کرسینہ جب خاموش ہوئی تب رومیر کہن لگا بیٹھی میں نے اپنے کچھ مخبروں کے ذمہ یہ کام لگا رکا ہے کہ پہلے وہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ واقعی اس شخص کا نام احمد بن یالہ ہے اگر یہ ثابت ہو گیا کہ جس شخص نے دریئے آنا کے کنارے ہمارے پڑاؤ پر حملہ آور ہو کر ہمارے انگینت لشکیوں کو موت کے گاٹ اتار دیا اگر وہی احمد بن یالہ ہے جس نے نبرا میں سرباندو کو خجندہ میں ابن مستنہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کیا اور تمہارا گھوڑا اور سامان بھی لے اڑا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس سے انتقام کیسے لیا جا سکتا ہے یہاں تک کہنے کے بعد رومی رکھا اس کے بعد وہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا قرسینہ میری بیٹھی اگر یہ وہی شخص ہے تو یہ عبد الرحمن السالس کے اچھے سالاروں میں سے ایک ہے اب کیونکہ عبد الرحمن کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ شروع ہو چکا ہے اب کئی بار ہم اس کے سامنے آئیں گے سب سے پہلے تو ہم نے بدلی اس میں اپنی شخص اور اپنے مارے جانے والے ساتھیوں کا انتقام بھی ان سے لینا ہے اس لحاظ سے عبد الرحمن کے خلاف کئی بار رضم آرائی کی بسات بیچھائی جائے گی میری بیٹھی اس وقت جو انتقام لینے کی صورتحال میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ میں اپنی سلطنت کے چھیدہ چھیدہ تیغزنوں کو جو تیغزنی کے پن میں ماہر اور یقتہ ہوں اور شکست قبول کرنے کا نام نہ لیتے ہوں انہیں لیون میں جمع کروں گا اپنی سلطنت کے کم از کم میں تین بہترین تیغزن اپنے پاس بلاؤں گا اگر ثابت ہو گیا کہ جس شخص سے میری بیٹی انتقام لینا چاہتی ہے وہ احمد بن یالہ ہی ہے تو پہلے میں اپنے ایک تیغزن کو تمہارے پاس بانوں میں سے کسی ایسے ساتھی کے ساتھ روانہ کروں گا جو احمد بن یالہ کو شکل سے پہچانتا ہو اور کوشش یہ کی جائے گی کہ خفیہ طور پر اس احمد بن یالہ کا وہیں کام تمام کر دیا جائے میری بیٹی اگر ایسا ممکن نہ ہوا اور ایسا کرنا ہمارے بس میں نہ ہوا تو آنے والے دور میں جب کبھی عبد الرحمن السالس کی خلاف جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو ان جنگوں کے دوران ایک بات لازم ہے کہ عبد الرحمن کے ایک سالار کی حیثیت سے احمد بن یالہ اس کے لشکر میں شامل ہوگا لہٰذا جس امدہ تیغزنوں کا میں انتخاب کروں گا میں ان کا احمد بن یالہ سے انفرادی مقابلہ کراؤں گا اور مجھے امید ہے کہ اس انفرادی مقابلے میں ہمارا کوئی نہ کوئی تیغزن احمد بن یالہ کو اپنے سامنے گھٹنے ٹھیکنے اور اپنی گردن کٹوانے پر مجبور کر دے گا اس کے ساتھ ہی وہ مجلس ختم کر دی گئی تھی شانجا اور اس کی ملکہ تیوڈورا نے چند دن مزید لیون میں قیام کیا اس کے بعد وہ اپنی مرکزی شہر ببلونہ کی طرف چلے گئے تھے جلیکیا کا بادشاہ شانجا بھی واپس چلا گیا تھا جبکہ لیون کے بادشاہ افونش نے چند دن مزید لیون شہر میں قیام کیا اس قیام کے دوران سلطنت کے کھونے کھونے اور خر شہر میں یہ منادی کروا دی گئی تھی کہ افونش تخت سے دس بردار ہو گیا ہے ایک خانکاہ میں اس نے رہبانیت اور گوشہ گیری اختیار کر لی ہے اور یہ کہ اب لیون کی سلطنت کا بادشاہ رومیر ہے ان اعلانات کے بعد افونش تاج تخت کو لات مار کر ایک خانکاہ کے اندر گوشہ گیری اختیار کر گیا تھا ایک روز دو ڈھلی ہوئی عمر کے اشخاص جو اپنے ہلیے سے نصرانی لگتے تھے اور اپنے گلوں میں اس نے سنہری سلیبی بھی ڈھالے ہوئی تھی افریقہ کے شہر قسطنطنیہ میں داخل ہوئے یہ شہر افریقہ کے بربر قبیل بنو کتاما کا مرکزی شہر تھا قسطنطنیہ شہر میں جو قصر تھا وہ دونوں اشخاص اس قصر میں آئے اور افریقہ میں فاطمیوں کے حکمران کی خدمت میں حاضر ہونے کی گزارش کی یہ دونوں دراصل لیون کے بادشاہ رومیر کے قاسد تھے رومیر نے کیونکہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عبد الرحمن السالس کی خلاف بہت سی قوتوں کو متحرک کرے گا لہٰذا فیصلہ ہوا تھا کہ سرقطہ میں وہ وہاں کے حکمرانوں کو عبد الرحمن کے خلاف اکسائے گا اور ساتھ ہی افریقہ میں جو فاطمی حکمران ہیں انہیں بھی عبد الرحمن السالس کی خلاف حرکت میں لاتے ہوئے ایک طرح سے عبد الرحمن السالس کو اندرس میں اپنے سامنے بے بس اور لاچار کرنے کی کوشش کرے گا افریقہ میں اس وقت فاطمیوں کا سربراہ اور حکمران ایک شخص عبید اللہ تھا اس کی حقیقت اور تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ایک اسماعیلی جس کا نام ابن حوشب تھا جو پہلے اسنا اشری تھا وہ یمن میں واز کیا کرتا تھا پھر آہستہ آہستہ اس نے سمعہ پر قبضہ کر کے سلطنت اسلامیہ کے ہر صوبے میں اپنے دائی پیلانے شروع کر دئیے اپنے دائیوں میں سے اس نے دو شخص بربروں کے قبیلے بنو کتامہ کی طرف روانہ کیے ان کا سب سے بڑا اور مرکزی شہر قسطنطنیہ تھا ان دائیوں نے اس شہر میں تعلیم اور تلقین کا کام شروع کر دیا اور بنو کتامہ کو انہوں نے ترہ ترہ کے فریب دے کر اسماعیلی بنا لیا جب ان دونوں دائیوں کا انتقال ہو گیا تو یمن سے ابن موشب نے دائیوں کی جگہ اپنا ایک اور دائی بنو کتامہ کی طرف روانہ کیا اس کا نام ابو عبداللہ تھا ابو عبداللہ نہید مستعد خوشیار اور بڑا خطیب تھا اور موقع محل خوب پہچانتا تھا ابو عبداللہ اگرچہ اسماعیلی فرقے میں ادنا درجہ رکھتا تھا لیکن جو کام اس کے سپرد ہوا تھا اس کے لیے وہ بڑا موضوع اور مناسب تھا ان دنوں اسماعیلی دائیوں کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنی فرقے کی اصل غرض و خائد تک سے لا علم تھے اب ابو عبداللہ نے اپنے کام کی ابتداء اس طرح کی کہ بنو کتامہ کے بچوں کا پہلے معلم بنا بنو کتامہ پہلے ہی دو دائیوں کی وجہ سے اسماعیلی تو ہو ہی چکے تھے معلم بننے کے بعد اس ابو عبداللہ نے ان کے والدین کی نظروں میں اپنا اعتبار بڑھایا اور جب اس کو اپنے کامیاب ہونے کا یقین ہونے لگا تو پھر معلمی کا بیس اتار کر لوگوں سے کہنے لگا میں مہدی آخر الزمان کی بشارت دینے آیا ہوں ساتھ ہی اس نے بنو کتامہ سے کہا کہ اگر وہ اس نیک کام کے لیے مسلح ہو کر اس کا ساتھ دیں تو انہی دین اور دنیا دونوں ہی میں فیدہ حاصل ہوگا ابو عبداللہ کی معمہ بعض باتوں سے بنو کتامہ بغاوت کرنے پر راضی ہو گئے ان دنوں افریقہ میں بنو اغلب کی حکومت تھی چونکہ بنو کتامہ کی تعداد دوسرے بربر قبائل کی نسبت بہت زیادہ تھی اس کے علاوہ ان کے اندر زمانہ جاہلیت کا ویشی پن بھی تھا اس لیے ان کی بغاوت بہت جلد کامیاب ہوئی اور افریقہ کے حکمران بنو اغلب کے آخری حکمران کے بہت سے شہر انہوں نے چین لیے بنو اغلب کا خاندان اس وقت تقریباً گزشتہ سو برس سے وہاں حکومت کر رہا تھا اس کے آخری بادشاہ کو ابو عبداللہ نے افریقی قبائل کے ساتھ مل کر اس قدر ستایا اور تنگ کیا کہ وہ اپنے قصر سے تنہا نکل بھاگا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی پیچھے چھوڑ گیا اس طرح اس کی سلطنت پر ابو عبداللہ نے قبضہ کر لیا اور ایک شخص کو مہدی آخر زمان بنا کر وہاں کا حاکم مقرر کر دیا جسے مہدی آخر زمان بنا کر وہاں کا حاکم مقرر کیا کیا اس کا اصل نام سعید تھا اور وہ ان دنوں فرقہ اسماعیلیہ کے سرداروں میں سے ایک تھا اس کا باپ آنکھوں کا معالج ہوا کرتا تھا اس سعید کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہ حضرت علی کی اولاد سے ہے غرض اس سعید نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر کے عبداللہ کا لکب اختیار کیا اور بنو اغلب کی حکومت پر قبضہ کر کے خود اپنی حکومت وہاں قائم کر دی خاندان فاطمی کا بانی ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے عقائد اور اصول پوشیدہ رکھنے میں بہت احتیاط کی شاید کوئی اور ملک ہوتا مثلا ایران اور اس کو یہ فتح ہوئی ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتا لیکن ایک نیم وحشی قوم کی مدد سے اس کو تخت و تاج حاصل ہوا تھا اور یہ وحشی قوم فلسفیانہ خیالات سے بے خبر ورنہ آشنا تھی اس وجہ سے عبداللہ نے اپنے عقائد کو مخفی رکھا یہاں تک کہ افریقہ میں اس وقت وہ لوگ جو اسماعیلیہ میں سے آرہ درجے کی تعلیم پائے ہوئے تھے ان کو بھی مناسب موقعوں پر اپنے عقائد اور خیالات ظاہر کرنے سے روکا گیا تھا پھر کہ اسماعیلیہ کی اصل قیفیت بعد میں ظاہر ہونا شروع ہی اور اس وقت ان کی حکومت مستحکم ہو چکی تھی اور ان کو خوف نہ رہا ان کی عسکری طاقت بھی مضبوط ہو چکی تھی افریقہ میں جب ان اسماعیلیوں کی حکومت کسی قدر مستحکم ہوئی تو یہ کسی بھی طرح کی مذہبی رواداری کو گوارا نہ کرتے تھے اختلاف عقائد کی بنیاد پر بڑے بڑے عالموں اور فقیحوں کو سزائیں دینا فخر خیال کرتے تھے ہاتھ پاؤں کاٹنے کے علاوہ مسلوب کر دیا کرتے تھے وہ لوگ جو پہلے تین خلفاء راشدین کا ذکر کرتے ان کا عنام تعظیم سے لیتے اور اسماعیلیہ کے کسی مسئلے کو بھول جاتے یا امام مالک کے طریقے کے مطابق فتوہ دیتے تو انہیں مسلوب کر دیا جاتا تھا جو لوگ اسماعیلی عقیدے میں شامل ہوتے تھے ان کو اس طریقے کی تمام باتوں کی سختی سے پابندی کرنی پڑتی تھی اگر کسی نے اس طریقے میں شامل ہو کر اسے ترک کر دیا اور ترک کرنے کے بعد اپنی جان بھی بچانا چاہیت ہو اسے یہ بھی دیکھنا پڑتا تھا کہ پہلے اس کی بیوی کے ساتھ کیا برا حشر ہوگا پھر اسے وہ مار پڑتی کہ سرے بازار لوگ اس کے مو پر تھوکتے تھے بہرحال عبیدلہ نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر کے کئی مواقع پر اپنی لشکر کو مظالم سے باز رکھنا چاہا مگر اس میں اسے کامیابی نہ ہوئی اس لئے کہ وہ لوگ اب لوٹ مار کرنے کے عادی ہو چکے تھے خون کی چاٹ ان کے مو کو لگ چکی تھی لہٰذا وہ عبیدلہ کی کوئی بات نہ مانتے تھے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ انہیں کسی ایسے خدا کی ضرورت نہیں ہے جو نظر نہ آتا ہو انہوں نے عبیدلہ سے یہ بھی کہا کہ کیونکہ ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے جو نظر نہیں آتا لہٰذا ہم اسے اس سرد پر خدا ماننے کیلے تیار ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں کوئی ہمارا مضاہم نہ ہو خلیفہ کو خدا بنانا کیونکہ قدیم ایرانیوں کے خیال کے این مطابق تھا کیونکہ ایرانی اپنے باس رہوں کو خدا کا اوتار مانتے تھے لہٰذا اس موقع پر عبیدلہ مہدی نے ان بربر قبائل کی اس سرد کے سامنے خاموشی اختیار کر لی تھی عبیدلہ کے ویشی لشکر نے شہروں پر قبضہ کر کے جو جو مظالم کیے ان کی مثال نہیں ملتی برقہ میں اس کے ایک سالار نے بعض شہر والوں کی لاشوں کے ٹکڑے کر کے ان کی بوٹیاں آگ پر بنوئیں بہرحال مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے اس عبیدلہ کے دور حکومت میں ہر وہ ظلم ہوا جس کا کوئی رحمدل انسان خیال تک نہیں کر سکتا اور اب اسی عبیدلہ سے ملنے کے لیے رومیر کے دو قاصد قسطنطنیہ شہر میں داخل ہوئے تھے رومیر کے دونوں قاصدوں کو جب ابو عبداللہ مہدی کے سامنے پیش کیا گیا تو پہلے اس نے ان دونوں کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنا لگا میرے چوبیدار نے مجھے بتایا ہے کہ تم اندرس میں لیون کی عیسائی مملکت کے بادشاہ رومیر کی طرف سے میرے پاس آئے ہو تم نے میرے چوبیدار کو اپنے آنے کی غرض غائیت نہیں بتائی اب کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو ابو عبداللہ مہدی کے ان الفاظ کے جباب میں ان دو قاصدوں میں سے ایک مخاطب کر کے کہنے لگا اے افریقہ کے عزین بادشاہ ہم لیون کے بادشاہ رومیر کی طرف سے آئے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اندرس میں مسلمانوں کے حکمران عبدالرحمن السالس کے ساتھ آپ کے کافی مذہبی اور مسئلے کی اختلافات ہیں رومیر چاہتا ہے کہ عبدالرحمن السالس کی خلاف آپ ہمارا ساتھ دیں قاصد رکا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا اے بادشاہ ہمارا شہنشاہ رومیر چاہتا ہے کیا آپ افریقہ میں اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط کرنے کے بعد اندلس کے اندر بھی اپنی کاربائیوں کی ابتدا کریں جب آپ جنوب کی طرف سے کاربائیاں کریں گے شمال کی طرف سے ہم عبدالرحمن السالس کو اپنا حدف بنائیں گے تو اس سے بہت سے علاقے چھین لیں گے جو علاقے چھینے جائیں گے ان میں سے جو جنوب میں ہوں گے ان پر آپ کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے گا اور شمالی علاقے جن پر ہم قبضہ کریں گے وہ لیون کی سلطنت میں شامل کر لیے جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ اس بات پر رضا مندی کا اظہار کریں تو اس کے سلے میں ہمارا بادشاہ ایک خاصی بڑی رقم بھی آپ کو دینے کیلئے تیار ہو جائے گا قاصد جب خاموش ہوا تب خوشکن انداز میں بڑے غور سے قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے عبید اللہ بھولتا جو کچھ تم نے کہا ہے اس کے سلے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا عبید اللہ کے ان الفاظ پر قاصد بھی خوش ہو گیا تھا لہٰذا پہلے کی نسبت زیادہ مطمئن انداز میں کہنے لگا ہمارا بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ دو اقدام کریں پہلا یہ کہ آپ اپنے کچھ دائی اندلس روانہ کریں جو جگہ جگہ گھوم پھر کر اور لوگوں کے اندر خفیہ تنظیمیں قائم کر کے عبد الرحمن السالس کی خلاف زہر اگلنا شروع کر دیں اس طرح اندلس کے مسلمانوں کو عبد الرحمن السالس کی خلاف کر دیں دوسرا کام آپ سے ہمارا بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ماری تانیہ کے حکومت پر حملہ آور ہو کر اسی اپنے قبضے میں کر لیں ماری تانیہ کا علاقہ وہ ہے جو اندلس سے قریب ترہ ہے اگر آپ ماری تانیہ پر قابض ہو گئے تو وہاں سے آپ مسلح دستے گاہے گاہے اندلس بیز کر نہ صرف عبد الرحمن السالس کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیں گے جبکہ ہم خود بھی حرکت میں آتی ہوئے عبد الرحمن السالس کی خلاف فوائد حاصل کر سکیں گے یہاں تک کہنے کے بعد قاصد رکا اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ عبد الرحمن السالس ان کا کہا ماننے کیلئے تیار ہو جائے گا لہٰذا اپنے کندے پر لٹکتی ہوئی خرجین سے اس نے ایک تیلی نکالی آگے بڑا جکھا عبد الرحمن السالس کو تعظیم دی پھر دونوں خاتوں سے اس نے وہ چرمی خرجین عبد الرحمن السالس کے سامنے رکھتی تھی جب وہ قاصد ایسا کر چکا تو دوسرا قاصد حرکت میں آیا اس نے اپنے کندے سے لٹکتی خرجین کھولی وہاں سے بھی اس نے ایک خاصی بڑی چرمی تیلی نکالی تھی اور جس طرح پہلے قاصد نے دونوں خاتوں میں خرجین عبد الرحمن السالس کے سامنے رکھی تھی دوسرے قاصد نے بھی بڑی تعظیم سے وہ چرمی تیلی عبد الرحمن السالس کے سامنے رکھی تھی عبد الرحمن السالس تھوڑی دیر مسکراتا رہا پھر اس نے باری باری دونوں تیلیوں کا مو کول کر دیکھا ایک انتہائی قیمتی جواہرہ سے بری ہوئی تھی اور دوسری تیلی سنہری سکھوں سے بری ہوئی تھی دونوں چیزیں دے کر عبد الرحمن کے چہرے پر عجیب سی مسکرہت نمودار ہوئی تھی پھر ان دونوں قاصدوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا اب تم یوں جانو کہ جس مقصد کیلئے تم دونوں آئے ہو اس مقصد میں تم دونوں کامیاب ہوئے تمہارا باسرہ رومیر جیسا چاہ رہا ہے بیسا ہی ہوگا میں چند روز تک اپنی لشکریوں کو ترتیب دوں گا اس کے بعد میں جب مناسب موقع دیکھوں گا ماریطانیہ کی عرب حکومت پر حملہ آور ہو کر قبضہ کر لوں گا اس کے بعد میں وہاں سے نکل کر اندرس میں تمہارے باسرہ رومیر کی خواہش کے مطابق اپنی کاربائیوں کی ابتدا کروں گا